ایٹی آئے پر پابندی حکومت کے ختم ہونے کا کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا سپریم کورٹ میں ایڈھاک ججز کو لگانا مناسب نہیں سمجھتے تحریک انصاف کے راہنماؤں کی میڈیا سا گفتگو بیریسٹر گوھر بولے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق مقصود رشیستوں کو ایڈوٹفیکیشن فوری کیا جائے چیف جسٹریس سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرائیں امار ایوب نے کہا چیف الیکشن کمیشنر فوری طور پر مصطافی ہوں شبلی فراز کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے حکومت بکھلا گئی تحریک انصاف پر پابندی حکومت کا بھونڈا اقدام ہوگا حکمران ٹولے کے پاس آپشن ختم ہو گئے یہ ملک کسی ایک طبقے کا نہیں پی ٹی آئے کا چینہ گیا منڈیٹ واپس مل رہا ہے ایڈھاک ججز کی تائیناتی کی آئین اجازت دیتا ہے ایڈھاک ججز چیف جسٹس نے نہیں جوڈیشل کمیشنر نے مقرر کرنے ہیں وفاقی وزیر قانون آزم رزید آرہ نے کہا کہ جوڈیشل سسٹم کی اصلاحات کے لیے آئینی ترمیم کے حق میں ہوں چیف جسٹس مدت ملازمت کی توسیم میں دلچسپی نہیں رکھتے پینشن بل زیادہ ہونے کی وجہ سرکاری ملازمی کی مدت ملازمت میں توسیق کی بحث نے جنن بیا پی ٹی آئی رہنماؤں پر آرٹیکل سکس لگانے کا معاملہ پارلیمنٹ میں لائے جا سکتا ہے تحریک ادم اعتماد کی موجودگی میں اسمینیہ تحلیل کر کے تحریک انصاف نے آئین کی خلاف برسی کی تحریک انصاف نے ارکین قومی اسمبلی کے فہرست تیار کر لی مجموعی طور پر تیرانوے ارکین قومی اسمبلی کے نام شامل سپنگ کورٹ کے فیصلے کے مطابق تحریک انصاف کے انتالیس اور ازاد کرا دیئے گئے اکتالیس ارکین کے نام بھی فہرست میں موجود سنی اتحاد کانسل کے دو ارکین اور ایم ڈیوی ایم کا ایک رکن بھی شامل آٹھ ازاد ارکین نے اپنی مرضی کے ساتھ ازاد حیثیت برکرار رکھی فہرست میں دو ایس ارکین کے نام بھی شامل ہے جنہیں الیکشن کمیشن نے نون لیگ کا رکن ڈیکلئر کیا تھا مقصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے سپریم پورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کا حام اجلاس آج ہوگا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں عدالتی حکم کی روشنی میں عمل درامت کے مختلف پہلوں پر غور کیا جائے گا سیکریٹری الیکشن کمیشن، الیکشن اور لیگل ونگز کے سرورہان الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر بریفنگ دیں گے اجلاس میں پی ٹی آئی کا مقصوص نشستیں دینے سے متعلق قانونی نقاط کا جائزہ لیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے بوری زمانت کی درخواستوں پر اعتراض ختم کر دیا عدالت نے درخواست 22 جولائے کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی درخواستوں پر بانی پی ٹی آئی کے انگوٹھے کے نشانات نہ ہونے کا اعتراض لگایا جسٹریس شہرام سرور اور جسٹریس محمد امجد رفیق پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سماعت کی بانی پی ٹی آئی کے چھے اور بوشا بی بی کی ایک مقدمے میں زمانت قبلت گرفتاری کی درخواست عدالت کا سوپیٹینڈنٹ اڈیالا جیل کو بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کیا فیزیکلی حاضرے کی ہدایت عدالت نے آئندہ سماعت پر زمانت کی دفعاتوں پر دلائل طلب کر لیے اسلام آباد ہائی کوٹ نے سرم جاوید کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی اچانی جنرل نے کہا کہ بلوچستان پولیس رہداری ریمانڈ کی استعداد نہیں کر رہی سرم جاوید اب آزاد ہیں اپنے صوبے میں جا سکتی ہیں جسٹس گل حسن اور انگزیب میں نے مارک دیئے میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا سرم جاوید بہت نامناسب زمان استعمال کرتی ہیں آپ گیرنٹی دیتے ہیں کہ سرم جاوید مزید نامناسب گفتگو نہیں کرے گی سرم جاوید کے وقیل نے کہا جی سرم جاوید آئندہ نامناسب الفاظ استعمال نہیں کرے گی عدالت نے رہائی کی درفاظت نفتا دی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان کا چیف الیکشن کمیشنر سے فوری اسطیفے کا مطالبہ میڈیا سے گفتگو میں کہا چیف الیکشن کمیشنر اگر اب مصطافی نہیں ہوتے تو سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس دائر کریں گے ملک میں آرٹیکل سکس اس سے پہلے بھی لگ چکے پیپلز پارٹی اس فیصلے میں حکومت کے ساتھ نہیں ظلم کی یہ رات حتم ہونے والی ہے بانی پی ٹریک کو زیادہ دیر اندر نہیں رکھا جا سکتا ٹیک ٹاکر وزیرالہ پنجاب کو پی ٹی آئی کی بجائے عوام پر توجہ دینی چاہیے ہم مہنگائی کے خلاف جلد سڑکوں پر آئیں گے